سوشل میڈیا پر جہن سماج کے سب سے ہی لوک پریہ جہنے نیوز چینل چینل محل شمی تریو دشی کا دن ہے اشار کرشن کا مہینے کے اندر آج ہم آواز ان تیر تھنکروں کے ماننے والوں کو نہیں کر رہے ہم ان کو نہیں کر رہے جو کہتے ہیں شاکار کی آواز دے رہے ہیں آج ہم ان کو بھی کر رہے ہیں جو شیو کو چاہتے ہیں شنکر کو چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کنکر کو شنکر بنا دیتے ہیں جو ان سب سے آواز دے رہے ہیں اور ان سب کے ساتھ سادر جہنیات آج کی شروعات کر رہے ہیں برا جرور لگے گا پر حقیقت سے آج روبرو کرا رہے ہیں آپ کو وقت آپ کے باس بس کل تک آئے چوبیس گھنٹے کا ہے اگر بچا سکو تو اپنے شنکر کے نندی کو بچا لینا اگر چاہو تو شیو کے اس نندی کو بچا لینا جس کی مورت کے لیے پورا دیش تھڑپتا ہے کہ کاشی کے اندر ہمارے نندی کو اس طرح سے بدل دیا ہے ہمارے نندی ہمیں واپس ملے عدالتوں کے چکر لگاتے ہو دیش کی آواز گھنجاتے ہو پر جندہ نندی کو سرکار بیشنے کی آج کوشش کر رہی ہے جندہ نندی پتہ کائی کے لیے بیشنا چاہتی ہے وہ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے ارے وہ گاؤں موطا کی گوش آلہیں کھولنے والی سرکار آج گاؤں ماتوں کے روپے جو بچڑے بچیاں بنتی ہیں جو آگے جا کے گاؤں ماتوں بنے گی ان کو بھی بیشنے کی کوششوں میں لگ گئی ہے بس کلتا کا وقت ہے آپ کے پاس کیا سوچ رہی ہے سرکار یہ نوٹیز دیکھ رہے ہیں آپ سات جون کا ہے اور سترہ جون تک سرکار نے فقت دیا ہے اسے جنتہ کے لیے کہ اپنے سدھار سجھاوت دے دو کیا چاہتی ہے سرکار نندی کو بیشنے کے لیے کہاں بیچے گی کہاں کرنا کیا ہے کئی جا کے کئی اچھی طرح پالنا پوسٹنے کے لیے نہیں ہے وہ ملیشیا میں بکے گا جہاں پر کٹ کٹ کے لوگوں کو کھلایا جائے گا کیا ہو گیا سرکار کو دو ہوجار چودم یہی موڈی جی تھے جب کہتے تھے کہ اپنی ریاد کیوں ہوتا ہے میٹ کا سرکار کو بند کرنا چاہیے سب چاہیے بند کرنے چاہیے اور وہی ہمارے جب پردان منتری بن جاتے ہیں اور دس سال کے اندر ہی اس طرح کی کھیل شروع ہو جاتا ہے ہمارے دیش کے اندر کیوں بنائیے گوشالیں ہمارے یوگی جی کیوں بنائی گوشالیں موڈی جی کیوں بنا رہے ہیں ہمارے جہن سام آج کے لوگ گوشالیں اس لیے کہ وہاں ان کے بچڑے بچیا جب آئیں گے ان کو اٹھا کے وہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے ان دیشوں میں جاکہ ان کا کھلا کھلا جندہ نریات کیا جائے گا اور ابھی تو مرنے کے بعد نریات کر دے تھے تو سرکار کو ملتا تیس ہجار کروڑ ملتا تھا پیسہ تیس ہجار کروڑ کے چکر میں سے تیس کے بڑا ورنے چکر میں کہتے ہیں لالچ کی ایسی بھو آ رہی ہے اس کمائی کے اندر کچھ نہیں ملے گا اس کالی کمائی سے بیکار ہے جندہ جانوروں کو کرتے ہیں جن جو کبوتروازی کرتے ہیں آدمیوں کو نریات کرتے ہیں ان کو جیل بھیجتے ہو اور سرکار خود یہ گلت کام کرتے ہیں کبھی سوچا ہے آپ نے چھنٹن کیا اس بارے میں آج بہت چھنٹن کا دن ہے آج ہماری بھینسوں کو جندہ بیچیں گے وہیں جن کا دودھ پی کر آپ بڑے ہوتے ہیں ہر نے پیا ہوگا جتنے بھی آج سماج کی 140 کروڑ ہیں اگر کچھ ہی بچے ہوں جنہوں نے بھینس کا دودھ نہیں پیا ہو گوماتا کا دودھ نہیں پیا ہو اور جس نے ہمیں چاندی ہے جتنا بڑا کھڑا کیا ہے آج اس کی جندہ ہمیں بیچنے کے لیے مرنے کاٹنے کے لیے آج ہماری سکار اس جگہ اتاری ہو گئی ہے کبھی سوچا ہے آپ نے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ یا اسی کے اوپر آفیس کا میمورنڈم ہے جس میں سماج کو سات دن دس دن کا ٹائم دیا تھا سات جون کا پتر ہے اور سترہ جون کا لہے کوئی پرچا نہیں کوئی آواز نہیں آج اسی کے ساتھ آپ کے بعد شروعات کرتے ہیں پہلے اس بارے میں آج صبح ہی مونیشی سودہ سلاگیج نے کیا کھا دو منٹ بھی سن لیتے ہیں ہونے والا ہے سترہ تاریخ کو جس میں جندہ پسو نبیات کیے جائے گئے چیبت پسو کیونکہ مرے ہوئے کا مانس وہاں تک جاگے تھنڈا ہو جاتا ہے اب بھارت ہے چیبت پسو کا نبیات کرے گا جندہ پسو کا ہو ابھی تو مرے ہوئے جاتے تھے مانس جاتا تھا اب جندہ جاتا ہے سترہ تاریخ کو یہ بھارت پر کلنک لگنے والا ہے شاہر بھارت کے لوگوں سے میرا کہنا ہے سترہ تاریخ کے پہلے پہلے کل تاریخ کل کل سترہ ہے سترہ تاریخ کو بھارت سرکاہ پسو پارن منترانہ نے جندہ پسو کو نرداؤ کرنے کا پرستاؤ کیا ہے جندہ پسو بس تو نہیں ہے اس میں جان ہے وہ اسے پرستاؤ کو باپس لینا چاہیے سترہ جنبو اپنتی کا آخری تاریخ ہے جانے مرنا تو سپو ہے ہی جلنا تو سپو ہے ہی تو جندہ نرانا رونا باپ کو مرے باپ کو جلاتے ہوگے نہیں تو میں جندہ جلا دوں حد ہوگی ہر چیز بھی بہات ہے جندہ پسو کو جاکے جندہ جان ہے جندہ بستو کا نرین آت کیا جا سکتا ہے جان کا مریاد نہیں کیا جا سکتا ہے بستو کا نرین آت کیا جاتا ہے ڈیٹ باڑی چھروت ٹھیک ہے مار کر کے بستو منا دی بستو بیچی تو جندہ باپ کو بیچ رہے ہو جیویت باپ کو بیچ رہے ہو جیوت قوم آتا کو بہنچو گے جیوت نندی کو بہنچو گے جیوت سنکرسی کے نندی کو بہنچو گے جیوت آدینات کے چند کو بہنچو گے جیوت عوستان میں تھے کیا ہو گیا دیس کو کندہ بھی اتنی آدھی پیسہ اتنا آ گیا آج جب بسوہ کو جندہ بہنچا جا رہا ہے تو کیا برائی ہے جو منشوں کو جندہ نریاد کیا جاتا ہے چوڑ اسمکرہ لوگ جندہ بچوں کو جندہ بچیوں کو نریاد کرتے ہیں کہاں گئی وہ جندہ کمیٹیاں جو کورسی کے بغیر بھی بات کر سکتی ہیں جو اپنی آواز جوچی کر سکتی ہیں چاہے جینوں کی ہو چاہے ہندوں کی جو شاکاری کسی سماج کی ہو کہاں گئی وہ دھرنا کرنے والے کہاں گئی وہ پردشن کرنے والے کہاں گئی وہ بھوک ہٹال کرنے والے کہاں گئی جو زرزبہ کر کے بات کرتے تھے کہاں گئی وہ سنت جو اس بار دوہائی دیتے تھے آج سرکار کے سامنے کھڑی ہوگے اتنی بات بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری گو ماتا کہ بیٹا بیٹی کہو بچڑا بچیا بھینس کہو شنگر کا نندی کہو بیل کہو جانتے ہیں انڈونیشیا میں بھی ایسی بات ہوئی تھی آج انڈونیشیا میں جب ایسے بیلوں کو جب کرا گیا نا آج وہاں پر کھیتی کے لیے ایک بیل نہیں ملتا ہے ہمارے دیش میں بھی ہی ہوگا ہمارا دیش تو کسانوں پر نربھر ہے آج ان کے بیل چلے جائیں گے کس کی کھیتی کروگے آدمیوں کی یا انسانوں کی یا جانوروں کی نہیں ملے گا کچھ کھانے کو اس کے بعد اگر گوو کے بچوں کو آپ نے ایسے بیز دیا تو کہاں ملے گی بچیاں اور کہاں بنے گی اگڑی گائیں دودھ کے لیے بھی تلپ تلپ کر رہ جاؤگے آج جو بڑے ہوگے ہمیں انسان کہتے ہیں شاکہری جو پوری دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے آہ انسان کے گھڑ گان کرتی ہے کیسا دیش ہے اور وہاں پر اسے لنگا ترانڈپ کرنے کی جندہ جانوروں کی بیشنے کی کوشش عرب دیشوں کے اندر عراق کے اندر سعودی عرب کے اندر بھی اتنا کٹنے مرنے کے لیے چند نوٹوں کے ٹکڑے لینے کے لیے جاؤ دوہزار کا نوٹ بند کرتے ہو وہ بات تمہاری الگ ہے پر اس طرح سے نوٹ ٹکوانے کے لیے کیا وحیت طریقہ لگتا ہے لگتا نہیں ہے کہ سرکار ہماری اب اس بارے میں کچھ سوچنا چاہتی ہے گوشالوں کے اندر گاؤں کو بچانے والی بچڑے اور بچیوں کا نریات کرنا چاہتی ہے یہ پتر ہم نے بھی لکھا ہے آپ سے بھی اپیل ہے ماتر 24 گھنٹے آپ کے پاس کمنٹس کے ہم نے آپ کوئی پتر کا پراروب دے دیا ہے آپ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کس پر میل کرنا ہے میل کر یہ آواز اٹھائیے بھر دیجئے اپنی میلوں سے سرکار کے پاس اپنی آواز کہ ہمیں شنکر کا نندی بچانا ہے ہمیں پرتنگ تیرکھار آدینہ جی کا چن بچانا ہے ہمیں گو ماتا کو اپنے بچوں کے لال پوچھو کر بچانا ہے ہمیں کھیت میں جوتنے والے بیل کو بچانا ہے ہمیں اس پھینس کو بچانا ہے جو ہم اس کا دودھ پیتے ہیں جو پرستاویت ایکٹ ہے نیم بنایا ہے سرکار کو چھوٹ دینے کا بس یہی چار لائنیں ہیں جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے سرکار یہ چاہتی ہے کہ کیندر سرکار کو اتنی انومتی مل جائے کہ وہ جندہ جانوروں کا نریات کر سکے کیونکہ کاران کیا ہے سویدھان نے انومتی نہیں دیئے اور یہ عدالت بھی نہیں کہتی ہے وہیں بھی بتائیں گے آپ کو پر یہاں پر لکھا ہے نا کہ لائیو سٹاکس اور لائیو سٹاک پرڈکٹس کمونٹی اس کمونٹی کا مطلب پتا کیا ہے پنہ پلٹ لیجئے اسی کے اندر مل جائے گا بڑی حیرانگی کی بات ہے ہماری سرکار مودی جی کی سرکار جو سب کو جانتی ہے وہے وستو اور جیوے میں فرق نہیں سمجھتی ہے وہے سمجھتی ہے کہ سمان کی طرح ہمارے جانور بھی ہمیں اس طرح بیز دوگے کہتی ہے کمونٹی کا مطلب جندہ جانور اور جندہ جانوروں کے اتھپاد پڑھ لیا اپنے بریباشا اس کے نیچے اس کا بریباشا کری گئی ہے کہ کمونٹی کس کو مانا ہے سرکار نہیں ہاں پر وستو کس کو مانا ہے اور یہ میج کورسی جواک نہیں ہے یہ میٹی کوئی کپڑا نہیں ہے کوئی دکان نہیں ہے کوئی سامان نہیں ہے یہ جندہ جانور ہیں اور جسے بچڑا کہتے ہیں جسے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو آگے پلٹ لیتے ہیں کمونٹی کے سمجھ گئے تھے آپ وستو مان رہی ہے سرکار جندہ جانور کو اور جندہ جانور میں کون ہے آپ پڑھ ڈیجئے آپ آپ کو اس میں مل جائے گا بھلز شنکر کے نندی کہتے ہیں ہندی کے اندر آپ بیل جو کھتوں کو جھوٹتے ہمارے کسانوں کے وحر کسانوں کے انرطا ہمارے پیٹ کو شانت کرنے والے کسانوں کے اندر سے آواز نہیں اٹھ رہی گے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کیٹلز جسے کہتے ہیں بچڑے اور بچیا وہی بچیا جو آگے چند سالوں با جا کے گو بنتی ہے جسے پوجتے ہیں جس سے وہاں پر بچڑے بچیوں کو نریات کریں گے جندہ کٹنک ایک بچیا جب نہیں بچے گی کہاں کی گاہیں بچے گی اور کونسا گو شالوں کو پوجنے والے کیا تھندہ ہے آج آج نوٹوں کے چکر میں نہیں آج ووٹوں کے چکر میں ہم کیا کیا اور نوٹ بٹوڑنے کے چکر میں کیا کیا کرنے کے نیچے گر جاتے ہیں پڑھ لیا آپ نے سب کچھ ہے اس کے اندر بھینس بھی ہے کیٹلز بھی ہیں بولز بھی ہیں سب کچھ ہے سب کو بیشنے کی سرکار کی ایک بار سے ایک چال ہو رہی ہے اب ان کے اتفاد کے بارے میں اور پڑھتے ہیں یہ ہیں جانوروں کے اتفاد پورڈکٹس کیا بھاشا ہوتی ہے انگریجی میں کچھ ہو ہندی کا مطلب ساپ نکلتا ہے نہیں ان کی ہڈی ماس سینگ ناکھون چربی سب کچھ بیشنے کی ایک نمائش کے لیے سرکار نے انومتی مانگی ہے کارن کیا ہے سویدھان میں اس کا اولیک نہیں ہے وہ بھی بتائیں گے پر اس سے پہلے آپ کو مائی دوہزار چودہ کا وہے ججمنٹ سناتے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے صاف کہا تھا کہ سرکار کو اور سنسط کو اس کے بچانے کی کوشش کرنی ہے اس کی اوہل نہ کری جا رہی ہے اور آج سرکار اس بارے میں کیا سوچی سجمج ساجش رچی جا رہی ہے چلیئے آپ کو وہے سناتے دیکھئے اب آپ وہے عدالت کا نینہ دیکھئے جب عدالت نے مائی دوہزار چودہ میں کیا کہا تھا جی ہاں بھارت کی ماننی ہے سروچ عدالت سروچ نیال ہے سپریم کورٹ نے اے ڈبلو بی آئی کے ماملے میں سات مائی دوہزار چودہ کو اپنے نیڑے میں یعنی راج یکریشی پشوپالن آدھونک ویگرانی پڑھنے کو سنگٹھت کرنے کے پریاس کریں گے یہ کہا انہوں نے صاف سپشت بتایا کہ جانوروں کو درد اور اسویدہ چوٹ بیماری بھوک سمانے ویوار ویقت کرنے کے خلاف یہ مولک عدقار ہے پشووں کا لیکن کئی سنسس رسے اس مان کے باوجود پشو کرورتہ نیوارن آدینیم میں سنشودن تک آج نہیں کرا پائیں عدالت نے صاف لکھا ہے اس میں پوائنٹ نمبر باسٹھ کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں پرتیک پرجاتی کو جیون اور سورکشہ کا عدقار ہے یعنی ہر کوئی جینا چاہتا ہے محویر کی شبدوں میں جیو اور جینے دو جس میں مانو سے اس کے جیون کو ونچت کرنا شامل ہے مانو کو عدقار نہیں کہ وہ اسے مارے انوچید 21 کی سمیدھان کی اس میں صاف لکھا ہے منوشے کے عدقار جیون کی رکشہ کرتا ہے یہاں جیون شبد دیا گیا ہے اور جس کی واشا کو پریباشت کیا عدالت نے بھی کہ اس مول سے گڑبڑی نہ کی جائے اس ارث کے انترکت پشو جیون بھی شامل ہے اور انوچید 21 جہاں تک جانوروں کا سممند ہے عدالت کا کہنا ہے ہمارا وچار جیون کا عرض کیول جیوت رہنے سے بھی کچھ عدق ہے مانو پرانیوں کے لیے اسطط اور ساہیک مولے ہوں لیکن جیون جینے کے لیے کچھ آنترک مولیوں سممان اور گریمہ کا بھی دھیان رکھنا چاہیے پشو کی بھلائی اور کلیان کے لیے بھی ویدانک روپ سے مانیتہ دی گئی ہے اور عدینیم 11 کے تحت یہی بنائے گئے ہیں رہنے کا عدقار ان کو بھی ہے سوست رہنے کا عدقار ان کو بھی ہے سوچ واتر وانا سرکشہ پانے کا عدقار ان کو بھی ہے اناوشک درد یا پیڑا کے خلاف ان کو بھی آواز گواہ سہیو کیجئے پشو کو بھی گارنٹی کرت عدقار ہے بھوجن کا آش رہ کا بھی انہیں گارنٹی کرت عدقار ہے اچھت ویوار کا ان کو عدقار ہے کیول یہ منوشیوں تک نہیں سیمت ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہے پیٹنا نہیں لات نہیں مارنا اوور رائیڈر نہیں کرنا اوور لوڈنگ نہیں کرنا یہ سب لکھا ہے انسانوں کے ساتھ جانوروں کے بھی یہ ادھکار ہے پرطاڑیت نہیں کرنا اناوشک پیڑا نہیں پہچانا یہ سب دنڈ ہیں پر ان کے ان لنگن میں دنڈ آج نگننے ہیں کیونکہ قانون انسانوں دورا گمبیرتہ کے انروپ نہیں ہیں اس لیے بہت وصوک اور پراجد کرتے ہوئے دنڈ کا مکتی سے اولنگن کیا جا رہا ہے آج اور یہی سپشٹ کرتے ہوئے پشوں کے ویدانک ادھکاروں کی سرکشہ کی یہاں پر بات کی گئی ہے سرووچ عدالت نے ججمنٹ کے اندر سپشٹ روپ سے نردیش دیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نے جو کہا ہے جانوروں کو تطمیڑن کو روکا جائے سرکشہ کی جائے ان کو بھوجن ویبستہ ہو ان کی دیکھ بال ہو ان کی بھلائی کی جائے یہ دو ہزار چودہ مئی کے اندر سات تاریخ عدالت نے عدیش دیا جس کی آج کھل کر اویل نہ ہو رہی ہے جس پر پالن کرنا تو دور آج اس کو ایک ہسی کے روپ میں بنایا جا رہا ہے کیسا میرا بھارت مہان جہاں پر جانوروں کی جاتی ہے جان شاکہار کے لیے گو ماتا کے لیے جھنبر پوچھا جاتا ہے گو شالہ ہی کھولی جاتی ہیں گو ماتا کہا جاتا ہے اور اس کے بچڑے بچیوں کو جندہ آگے پہنچایا جاتا ہے کاٹو کھاؤ اور مارو ختم کرو اس لیے چند ٹکڑوں کے لیے چند نوٹوں کے لیے اور جن سے اس کو پیوک کرے گا دھیان رکھئے اس کا دس گنا برا ہوتا ہے دیش پر سنکٹ اس لیے آتا ہے وہے جسے شنکر کے نندی کے لیے عدالت میں لڑ جاتے ہیں کہ اس کی مورت کو کیوں دبایا جا رہا ہے ہمیں واپس چاہیے ہمیں پوجھنا ہے اس کو ارے کیا پوجھو گے اس پتھر کے نندی کو جب جندہ نندی کو ہوں بیشنے کو ہماری سرکار تیار ہو جاتی ہے چند کروڑوں کے روپیوں کے لیے ہجاروں کروڑ کا نقصان یہ پرکرتی کی مارتے ہو دس تماشے وہے مارتی ہے تم ہجار کروڑ اکھٹے کرتے ہو وہ لاکھ کروڑ تمہارے سوہا کر دیتی ہے کیا ہے ہمارے دیش چاہاں ہمارے پردانمتی نوراتر پر برت رکھتے ہیں اپواس رکھتے ہیں کیا ہمارا اپواس کیا ہے اس لیے ہے موڈی جی ایسے اپواسوں سے تو وہے انکھالو وہے اچھا رہے گا کم سے کم اس کو ہمارے پشووں کو وسو تو مت سمجھو سمان تو مت سمجھو کبال کے کودے مت سمجھو کہ جب لیا اور پروس کے نریات کر دیں گے چند ٹکڑوں کے لیے آج آواز اٹھانی ہے اس میں کوئی بھید نہیں کرنا اس میں جین نہیں دیکھنا اس میں ہندو نہیں دیکھنا اس میں ہر کو دیکھنا ہے اپنے جیو کو بچانا ہے جندہ ہے وہے جندہ جیسے ہم جندہ رہنا چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر ہم نے ایک لیٹر دیا ہے ایمیل ایڈی دیا ہے ہر کو آج رات اور کل صبح تک ایمیل پہنچانا ہے اس بر کشواس کیجئے آواز اٹھائیے جیسے سب کو اٹھانی ہوتی ہے آج پورے دیش کو آواز اٹھانے کا ایک وقت آ گیا ہے ایسا ویدیعک نہیں پاس ہونا چاہیے جو اندہ دند بنا دی ارے پرچار کرو پہلے کرنا چاہتے ہو کیا سرکار کی اس چال کا پتا ہو چلے سادر جیجنید موسیقی